اسلام علیکم شاہ صاحب اور خود بابر آزم کی بھی اتنی چی پرفارمس نہیں تھی تو یہ کچھا کم بیک ہے اس میچ کے ذریعے بابر آزم کا جس کی وجہ سے پاکستان کو اور اس تائم پہ انہوں نے سینچری سکور کی بابر آزم نے جب پاکستان کو ضرورت تھی دو آؤٹ بلکل ارلی سٹیج پہ آؤٹ ہو چکے تھے اور اس وقت پاکستان کو ایک لمبی ایننگز کی ضرورت تھی جس نے پاکستان کا بابر آزم نے بہت ہی اچھی بیٹنگ کی اور ان کا بھرپور ساتھ دیا عبداللہ شفیق نے ینگ ٹیلنٹ ہے اچھا پلئر ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بابر آزم نے بہت اچھے سٹرائک ریٹ کے ساتھ بیٹنگ کی صحیح ہے ٹھیک ہے تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان یہ میچ جیت سکے گا یا مشکل ہے یا ڈراب کی طرف جا رہے ہیں اس میں لیمیٹیڈ اوورز تو ہے نہیں لیکن یہ ہے کہ اگر یہ سیشن کامیابی سے پاکستان نکال لیتا ہے اور اچھا سٹرائک بھی روٹیٹ کرتا رہتا ہے تو امید یہ ہی ہے کہ پاکستان یہ میچ جیتنے کی پیشن میں آ سکتا ہے لیکن ٹھیک ہے یہ ابھی اس سیشن کے بھی ابھی اب دیکھا جائے اس وقت تقریباً سکسٹی آور کا خیل ابھی بکایا اور ڈائی تین سو سے رانزو ڈائی سو کے قریب رانز جائی ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ پاکستان یہ رانز بنا پائے گا یا جلدی آؤٹ ہو جائے گا دیکھا ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے جیسے پاکستان نے میچ گیم سٹارٹ کی تو اس وقت صرف دو آؤٹ تھے اور بہت ہی اچھی پارٹنشپ دونوں کی لڑیوں کے دمیان اور انہوں نے کل کا دن اور آج کا دن بہت اچھی لیکن جب عبداللہ شفیق آؤٹ ہو گئے اس کے بعد سے افواد کی آؤٹ ہونے کے بعد ابھی چار وکٹس ڈاؤن ہو چکی ہے پاکستان ابھی تھوڑا سٹرگل کر رہا ہے اور بہت ہی مشکل سٹویشن ہے اس میں کچھ کہا نہیں جا سکتے کیونکہ پاکستان کے پاس وکٹے کم ہیں اگر دو آؤٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ٹیل چلو ہو جائے گی اور ٹیل سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے شاہ صاحب اچھا شاہ صاحب عبداللہ شفیق کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں جی صاحب سے پہلے تو میں پاکستان کے اوپنرز کی بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت فورچونیٹلی بہت اچھے اوپنرز ہیں ہمارے پاس آبین ہیں ہمارے پاس امام الحق ہیں عبداللہ شفیق جو بھی انہوں نے چلی ان کے ساتھ سب عابد تو ہمارے پاس اوپننگ کا کوئی اوپننگ ٹیسٹ کی اوپننگ کے بہت وافت مقتار ہے اور ہمارے پاس اچھے پلیئرز ہیں اوپننگ کے نروس نینٹیز کا شکار ہوئے ہیں اور مجھے امید تھی کہ یہ سینچری سکور کریں گے اور اگر وہ سینچری کرتے اس کے بعد چلیں بیڈ لکھ ہو گئی ان کے ساتھ سینچری دیزرونگ سینچری تھی یہ دیزرونگ سینچری تھی اور بڑی مشکل ہاتھ میں انہوں نے بطول سپورٹ کیا اور ان کے ڈیفینس کے بارے میں کیا کہیں گے ڈیفینس ٹیکنیک کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں جی ٹیکنیکلی بہت اچھے بیٹس میں ہیں فارم ان کی برقرار رہی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ونڈے میں بھی اپنے جگہ بنا رہے ہیں اور آخری اس پورے آورالیس ٹیسٹ کے حوالے سے آپ کو کیا رہی ہوئے ہیں دیکھیں پاکستان کی پرفارمس بہت اچھی رہی ہے پچھلے ٹیسٹ میں امام الحق نے بہت زیادہ اچھی پرفارمس کی اور پاکستان کو اس کے بعد ابھی اس میچ میں اگر دیکھا جائے تو بیٹنگ اتنی کوئی اچھی نہیں پاکستان کی کولیپس کر گی اور امید تھی کہ اچھا سکور بنے گا پہلی اینکز میں اچھا سکور نہیں بن پایا جس کی وجہ سے پاکستان سٹرگل کر رہا ہے ورنہ پاکستان یہ میچ آسانی سے جی سکتا تھا اگر دو سو سکور بھی پاکستان بنا لیتا دو سو دائیسو سکور بنا لیتا لیکن چلیں اب بھی دیکھتے ہیں بہت شکریہ سید زاکر صاحب آپ نے مجھے ٹائم دیا جب کرکٹ کی بات آتی ہے تو ہماری خواہش یہ ہی ہوتی ہے کہ پاکستان میں جیتے پاکستان پاکستان کا اسٹریلیا کا یہ ٹور پاکستان کو جیتنا چاہیے میری یہ خواہش ہے تینکیو ویری مچ جی بہت شکریہ بہت شکریہ